تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہربجن سنگھ جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے انڈین کرکٹ ٹیم کا ان کی طرف سے بھی ایک بیان آیا ہربجن صاحب ابھی کہہ رہے ہیں نا ہم نہیں آئیں گے میرا ان کو چیلنج آپ آئی سی سی کے ٹورنمنٹ میں پاکستان میں ورلڈ کپ ہوگا نہ آئیں تو مجھے بتائیں تو لے لیا بھائی تیرا چیلنج لے لیا پھر سر چیلنج آپ کو آپ اس ٹرم سر چیلنج آپ اس نے منہ کر کے بتا دیں پھر میری اور آپ سے بات ہوگی پاکستان کرکٹ کے پاس پیسہ نہیں ان کو بی سی سی آئی کی طرف دیکھنا پڑتا ہے یا پھر بی سی سی آئی ان کو میچز دے تو جا کر کے وہ پاکستان کرکٹ سربائیب کر رہا ہے اگر آپ کو لگتا ہے آپ نے نہیں آنا بھارت تو مت آئیے نا کون کہہ رہا ہے آپ کو بھارت آئیے یہ آپ کو میچ کلنے ہیلو بھائی جانے یہ تو لمحاتے فکرات ہو گئی ہے سلمان بھٹ کہہ رہے ہیں کہ آئی سی سی جو ہے آئی سی سی کو بی سی سی آئی کے حلاف ایکشن لینا چاہیے اور صحیح سخت قسم کا ایکشن لینا چاہیے لیکن اگر آئی سی سی نے فیصلہ کر لیا اور انڈیا نے ظاہر انڈیا تو ایک ہی بات ہے وہ آئی سی سی انڈیا پرکٹ کاؤنچل ہی ہے اگر ہم دیکھیں انہوں نے فیصلہ کر لیا تو پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گا پاکستان نے کرنا ہے اس کو سیریس ہو کے سوچنا پڑے گا پھر اس کے اوپر کھڑا ہونا پڑے گا یہ نہیں ہے دکھانی سجی مارنی کھبی مطبق کوئی لوجک نہ بنتا ہو پھر دنیا ہمیشہ ہمیں سیریس ہمیں مزاق سمجھے گی جو پہلے بھی وہ سمجھ رہی ہے دیکھا جاتا تنویر احمد وہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل آج کل کیا ہے ان کے جب بھی وہ بندہ بات کرتا ہے بیچ میں کوئی جواہو تنویر احمد نے ہم کی ٹیم شہر ہے بھائی انڈیا میں ائرپورٹ پہ اتری گراؤن میں کھیلی اپنا اگو میں پھرے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ نے نہیں آئی سی سی ایوینٹ کھیلنا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے ہماری مرضی نہیں ہے اگر ہمارے پلیئر وہاں پہ جا کے سیف نہیں ہے تو نہیں بیجھے گے ٹیم آپ نوٹ کھیلو ہمارے ساتھ آپ کو کھیلنا ہے کھیلو مت کھیلو نہیں تو ٹھیک ہے اب اس کے جواب میں اربیجن سنگھ نے بولا کہ بھائی تم لوگوں کو اگر ہمارے آنکھ نہیں کھیلنا نہ آؤ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اپنی ٹیم نہیں بیجیں گے پاکستان تمہیں جو کرنا ہے وہ کر لو اب آپ کل بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کو یہاں بلائیں گے آپ نہیں بلا سکتے انڈیا نہیں بھی آتا پاکستان تو مجھے بتائیں نا کیا رہ جائے گا چیمپنس ٹوپنگ ایک بات تو یہ ہے کہ پی سی پی نے بھولا کہ پاکستان نہیں آتی تو ہم دوزار چھپیس کا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ جو کہ انڈیا میں کھلا جائے گا ہم بھی وہ کھلنے نہیں جائیں گے اور ملاتے کے لئے میں بھی یہ آ صورت نہیں ہے اس نے تماما کے لئے میں بھی لگا اس کے لئے میں ہوں سا ہücke پاکستان کے لئے بھی نہیں ہے اور اگر آپ کو سکتے ہیں پاکستان کے لئے بھی نہیں ہے پاکستان کے لئے بھی نہیں ہے پاکستان نے گفت گو تو کر لیتے ہیں تھوڑی شی نہیں پاکستان چار پائشے تھے وہ بھی لگا دی ہے بات پیادا تو وہ اسی لئے کیونکہ اپنی چینپین سروپی کے بارے میں بڑے گی وہاں میں پی سی بی نے اپنی طرف سے شیڈیول جاری کر دیا ہے اور انڈیا کی طرف سے جو خبر لیگ ہوئی ہے خبر آئی میڈیا پر کوئی ایسے نہیں آئی ہوگی انڈیا کا مائنڈ سیٹ ان کے سامنے ہے ہمیں بھی پتا ہے ایک ہائیبرڈ موڈل کی خلطیم کر چکے ہیں رجب سیڈی صاحب یہ گناہ کر چکے ہیں بہت بڑا کرائنگ کر چکے ہیں پاکستان کو اس سے بہت ڈیمیج اور سالوں ڈیمیج پہنچے گا کہ چیمپئنس راپی جیسا آئی سی سی کا بڑا ترین ایفنٹ کہ کیا تو ہمارے ہاتھ میں جاتا ہے یا ہائیبرڈ موڈل آتا ہے کہ دبائی ہے شیلنکا شیلنکا پر تول رہا ہے اس بات میں اور یہ بھی آپ کو بتا دیں اس کے لنکا پھل کوشش کر رہا ہے کہ انڈیا پاکستان کا میپ شیلنکا کے اندر ہو ان کے ایکانومی کو بوسٹ مل جائے اور وہ بھی ظاہر ہے انڈیا کے ساتھ کڑے ہیں پاکستان کی لابنگ بڑی کمزور ہے بورڈ کے اندر سے خبریں ہیں کہ محسن نکلی صاحب اس بات پہ ڈٹنل جانے ہیں کہ ہم نے چیمپئنس راپی پاکستان کروانی ہے لیکن اگر آئی سی سی نے فیصلہ کر لیا اور انڈیا نے ظاہر انڈیا تو ایک ہی بات ہے وہ آئی سی سی انڈیا پرکٹ کاؤنسل ہی ہے اگر ہم دیکھیں انہوں نے کہ فیصلہ کر لیا تو پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گا پاکستان کے لیے گھٹنے ٹیکنا پڑیں گے پاکستان کو اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ سارا کچھ ملا ہوگا آپ کے ہائیبرڈ موڈل سے جو آپ نے خود پیش کر کے تو آپ نے ایشیان جو پرکٹ کاؤنسل کا بڑا سرین ایمینٹ ایشیا کپ تھا وہ آپ نے تباہ کیا اب آپ کے بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم انڈیا کو یہاں بلائیں گے آپ نہیں ملا سکتے انڈیا نہیں بھی آتا پاکستان تو مجھے بتائیں نا کیا رہ جائے گا چیمپئنس ٹرافی اور لاہور کے اندر سارے میچز آپ نے ان کو سیف اور سیکیور زون دے لیا ہے کہ ان کے سارے میچز لاہور میں رکھنی ہیں لیکن ارسلال یہ یہ کہنا کیا بھارت کو دباؤ میں دباؤ میں نہیں لائے گا کہ آپ نہیں آرے چیمپئنس ٹرافی کھیلنے تو ہم دوزار چھبیس کا ورڈ کپ کھیلنے نہیں جائیں گے کیا خبریں ہیں میری سپیکلیشن ہیں خبریں ہیں مجھے بتائیں وہ ہائیبریڈ موڈل پر ایشیا کپ کھیل گئے آپ گئے یا نہیں گئے ورڈ کپ کھیل گئے بتائیں لیکن آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ چیئرمن پی سی بی موسن لکوی جو ہیں کچھ مضبوط چیئرمن ہے تھوڑا سا سٹینڈ لینے جا رہے ہیں تو کیا پاکستان کو پھر سٹینڈ لینا نہیں چاہیے کہ بار بار آپ نے آئیبریڈ موڈل متعرف پر آ کے اپنا نقصان تو کروا لیا لیکن آپ کہیں نہ کہیں تو یہ معاملات رکھنے چاہیے نا کرکٹ بورڈ کو ایسا کرنا چاہیے کہ اگر نہیں آتے تو پھر واضح طور پر اعلان تو کرنا چاہیے کہ بھائی ہم بھی نہیں آئیں گے بھائی آئی سی سی ایونٹس کی منی دسٹریبیوشن کے اندر پاکستان کا حصہ ہے وہ حصہ پاکستان آئی چھوڑ دے گا یا پاکستان سمجھے گا کہ سب کچھ جو ہے وہ اسی سے جڑا ہے بہت مشکل ہوتا ہے انڈیا کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہمیں پڑتا ہے اگر ہم یہ ڈیسیئن لیتے ہیں اگر ہم یہ ڈیسیئن لیتے ہیں اگر ہم یہ ڈیسیئن نہیں لیں گے لیکن ابھی بہت دور ہے دوہزار چھوڑ ابھی لے لیں گے باتیں کر لیں گے دوہزار چھوڑیس کے قریب جاتے جاتے مجبوریاں یہ وہ اور پتہ نہیں چیئرمن بھی رہتے ہیں یہ کہ نہیں رہتے تو بہت زیادہ مجبوریاں دکھاتے ہوئے ہم پہنچ ہی جائیں گے ہم نے اس سے پہلے بھی یہ اگر سٹینڈ لینا ہوتا تو ایشیا کب ایک چھوٹا ایونٹ تھا آپ خوڑے سے مبالک اس کے ممبر ہیں اور اس کے دو طاقتور ممبر ہیں انڈیا اور پاکستان آپ نے کیا اس پہ کر لیا انہوں نے تو آپ کا میچ تک شفٹ نہیں ہونے دیا جو آپ میچ شفٹ کرنا چاہتے تھے سلنکہ کرنا انہوں نے اس کو نہیں شفٹ ہونے دیا تو آپ نے کیا کر لیا آپ کا لوگو آپ کے ٹی شیٹ پہ نہیں لگنے دیا جو کہ آپ کے ہوسٹنگ رائٹس کے درمیان آپ کا لوگو کا بھی معاملہ ہوتا ہے وہ نہیں لگنے دیا آپ کیا کریں گے دوسرا چیمپنیس سوکر کے لیے ابھی تک میری اطلاعات جو ہیں بھارت میں جن دوستوں سے جن صحافیوں سے بات ہو رہی ہیں ان صحافیوں کے مطابق انڈیا پاکستان کھیلنے کے لیے آنے پر ازامن نہیں ہوگا انڈیا پہلے کوشش کرے گا ہائیبرٹ مارڈل کی اور اس کے بعد انڈیا شاید بائیکاٹ کی کوشش کرے گا اگر انڈیا کو آئی سی سی بنا لی بہت مشکل سے وہ پھر شاید ایک ہی بینوں پر کھیلے اور انڈیا کے پاس یہ بھی ایک تجویز ہے کہ آپ آؤٹ بیک کرتے رہیں امرت صرف سے واپس لاہور آجران لاسٹ کومیٹ کریں کہ بھارت نہیں آتا فار اگزیمبل بھارت نہیں آتا تو جیسے آپ نے کہا کہ دوہزار چھبیس میں پاکستان نہیں جائے گا تو پاکستان کو نقصان ہوگا مالی طور پر نقصان اٹھانا پڑے گا لکمان میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان جائے گا دوہزار چھبیس میں وہ جائے گا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارت اگر نہیں آتا تو کیا بھارت کو مالی نقصان نہیں ہوگا کوئی نہیں دیکھیں اس سے جو پاکستان انڈیا کا محچ ہے نا اور پاکستان میں آپ کو بیسی بتا دیتا ہوں سب سے بڑا ریوی نیو گینر اس وقت انڈیا ہے ایٹی پرسنٹ انڈیا لے رہا ہے باقی وہ مالی کو چار پرسنٹ لے رہا ہے سب سے زیادہ بھارت ہی لے رہا ہے بہت شکریہ آرسان کھوکر ساتھ انڈیا گورنمنٹ نے آئی سی سی کے ساتھ ڈریک بات کی آئی سی سے نے یو اے کو کو ہست بنا دیا جب یہ ساری باتیں ان کو پتا چلی ہیں تو بھائی جان اب جو اصلی رولا اب کھڑا ہویا نا اب جو اصلی رولا کہ پی سی بھی نے بی سی سی ای کو وارن کر دیا ہے اور اچھا خاصا وارن کر دیا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ پی سی بھی نے بھلا ہے کہ انڈیا کی ٹیم چیمپنسٹا بھی کھلنے پاکستان نہیں آتی تو ہم دوزار چھپیس کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جو کہ انڈیا میں کھلا جائے گا ہم بھی وہ کھلنے نہیں جائیں گے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ دوزار چھپیس کا ورلڈ کپ پی سی بھی نے بولا ہے ہم بھی کھلنے انڈیا میں نہیں جائیں گے پاکستان تو سپر ایٹ سے پہل ہی باہر ہو گیا تھا نا پاکستان تو ابھی کوالی فیر کھیلے گا نا پاکستان تو کوالی فیر کھیلے گا شاید پاکستان کوالی فائر میں ہی باہر ہو جائے تو اللہ کی طرف سے پاکستان جائے ہی نا انڈیا مطلب یہ گیا تھا کہ جی پی سی پی نے بولا ہے کہ پاکستان تو جائے گا انڈیا ہمیں ورلڈ کپ کھیلیں پاکستان تو ورلڈ کپ سے باہر ہوا ہوا ہے پاکستان نے تو کوالی فائر کھیل گیا آگے جانے ہیں جو ابھی تاکی ریپورٹس ہیں پاکستان اگر کوالی فائر میں نہ کچھ کر پایا تو پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے گا تو ویسے بھی انڈیا میں نہیں جائے گا تو یہ ولی دمکی ادھر لگا دینا کہ جی ہم جو ہے وہ انڈیا ہی نہیں آئیں گے تو یہ کریں گے تو وہ کریں گے اور دیکھو میری بات سنو میری بات یہ سن لینا آئی سی سی بی سی سی کی بات سنتے ہیں ٹھیک ہے آئی سی سی ایکول ٹو بی سی سی بھولو گا تو اس میں کوئی بھوری بات نہیں ہے یہ سب کو پتا ہے کیونکہ آئی سی سی بھی پیسے کھاتا ہے بی سی سی آئی سے آئی سی سی بھی بی سی 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 پیسے کھاتا ہے ٹھیک ہے تو جس سے آپ پیسے کھاتے ہونا تو بیٹا آپ اس کے اگینسٹ بات نہیں کر سکتے یا آپ اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے اب انڈین گورنمنٹ نے جب بول دیا کہ جی اب دوسری بات میں نے آپ کو بتانی ہے وہ میری سن لی جئے گا پی سی بی بھی باتوں میں آگیا ہو گیا یہ گھنٹے کے اپنے سٹانس سے آٹ چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ میری بات بھی سن لی جئے گا پی سی بھی جو ہے وہ انڈین گورنمنٹ جب ان سے بات کی انہوں نے باجن کو ہوسٹ بنا دیا یو اے کو ٹھیک ہے جب انہوں نے یو اے کو کو ہوسٹ بنا دیا تو آپ چیزیں آپ کے سامنے تھی اس کے بعد جو نیا رولہ اٹھا ایک بار کہ جی یہ کیا ہو گیا تو جی وہ کیا ہو گیا تو جی ہم نہیں آئیں گے تو وہ دمکی دے رہا ہے پاکستانی میڈیاں گالیاں دے رہا ہے ادھر تنویر احمد اٹھ پڑا ہے وہ گالیاں دے رہا ہے وہ کہتا ہے انڈیا بہاڑ میں جائے انڈیا ہوت کو سمجھتا کیا ہے افلانہ ٹمکانہ ساری باتیں آپ لوگ نے سنی اب کیا ہوئے اب جو سب سے بڑی نیوز آئی ہے ایک تو یہ تھی اور دوسری میں آپ کو بتانے لگوں دوسری بڑی نیوز یہ تھی کہ پی سی بھی نے پی سی بھی کہیں نہ کہیں ہائیبرڈ مادل کے اوپر ایگری ہو چکا ہوا ہے کیونکہ سر پی سی بھی کے پاس واپس جانے کا راستہ نہیں ہے انڈیا کا گزارہ پاکستان کے بغیر ہو سکتا ہے پاکستان کا گزارہ انڈیا کے بغیر نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمیں جو فنڈز آتا ہے ہمیں جو ریوینیوں آتا ہے وہ بی سی سی آئی سے آتا ہے تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھا اور ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہرباجن سنگھ کے ساتھ پاکستانی میڈیا کی کافی بحث باجی ہوئی ہے یہ ویڈیو اصل میں کافی پرانا ہے لیکن اس ٹائم میں یہ ویڈیو اس لیے نکالا گیا ہے کیونکہ اس ویڈیو کے دوران تنویر احمد نے ہرباجن سنگھ کو ایک چیلنج دیا ہے کہ ہم کسی بھی حالت میں چیمپئنس ٹوفی یا پھر ورلڈ کپ میں بھارتیے ٹیم کو پاکستان میں کھیلنے کے لیے بلا کر ہی دکھائیں گے اور اس نے بولا کہ بھارت میں اگر دم ہے تو بھارت اس سمیں ہمیں نہ کر کے دکھائے تو اس چیز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تنویر احمد اور ہرباجن سنگھ کے بیچ میں یہ ایک نیجی جنگ بھی ہو چکی ہے جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو کی شروعات میں ایک کلپ میں دیکھا کہ تنویر احمد بھارتیے بورڈ کو لے کر یا بھارت کو لے کر کافی بکواس کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس نے اپنی ویڈیو میں بھارتیہ ٹیم کے اوپر بہت ہی زیادہ بھدے کمیٹ کیے ہیں یہ باتیں ایک فارمر کرکیٹر کو شعبہ نہیں دیتی کہ وہ دوسرے دیش کی ٹیم کے لیے اس طرح کے شبد بولے ہمارے بھارت کے کسی بھی فارمر کرکیٹر نے پاکستانی ٹیم کے لیے اس طرح کے شبد کبھی نہیں بولے ہوں گے لیکن پاکستانیوں کی یہ پہچان ہے پاکستانیوں کی یہ تربیت ہے یہ سکھلائی پاکستانیوں کو بجپن سے ملی ہوتی ہے تو ان چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستانی اپنی شیخشاہ کے مطابق ہی چل رہے ہیں اپنی شیخشاہ سے یہ لوگ بھٹکے نہیں ہیں بھارتیوں کو اس طرح کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا کلاوٹی اتنا بڑا ہے ہمارا رتبہ ہی اتنا بڑا ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں پاکستانیوں کے ساتھ کریں گے تو ہم اپنا قد خود شوٹا کریں گے تو بھارت کے کرکیٹرز کو بھارتیے لوگوں کو پاکستانیوں کے ساتھ اس طرح کی بکواس باجی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تنویر احمد نے اس سمیں ہربجن سنگھ کو جو چیلنج دیا تھا اس چیلنج میں اس سمیں ہربجن سنگھ جیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور تنویر احمد ہارتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ بھی کارن ہے کہ تنویر احمد اس سمیں بخلایا ہوا ہے سمیں سمیں پر یہ اپنی ویڈیوز میں یہ چیزیں ثابت بھی کرتا رہتا ہے یہ پاکستانی میڈیا پر بیٹھا ہو یا پھر اپنے چینل پر کوئی ویڈیو کرے اس نے بھارتیے ٹیم کو لے کر اس طرح کی کوئی نہ کوئی بھڑکاؤ بات ہی کرنی ہوتی ہے تو پاکستان کے اس طرح کے جو سابقہ کرکیٹرز ہیں نا یہ اس آگ میں تیل ڈالنے کا کام کر رہے ہیں یہ اس آگ کو بجانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں پاکستانیوں کو اگر لگ رہا ہو کہ ان کے کرکیٹرز اس طرح کی باتیں کر کے بہت بڑا تیر مار رہے ہیں تو یہ پاکستانیوں کو گلت لگ رہا ہے بھارت کے لوگوں نے آج تک اس طرح کی باتیں سہن نہیں کی ہیں اور نہ ہی کریں گے تو یہ جو آپ سیچویشن دیکھ رہے ہیں نا بھارت پاکستان کے جو سنبندوں کے بیچ میں ایک تناو دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے سابقہ کرکیٹرز کی اس طرح کی باتوں کا کھامیازہ ہی پاکستانی بھگت رہے ہیں اس کے اوپر ان کو لگام ڈالنی پڑے گی اپنا سابقہ کرکیٹرز کو ان کو بتانا پڑے گا ان کو تمیج سکھانی پڑے گی اس کے بعد یہ لوگ ان کو سوشل میڈیا پر لائیں باقی دوستو آپ کا اس کے اوپر کیا بیچارہ ہے آپ اپنی رائے کمٹ سیکشن میں دیجئے ویڈیو اچھا لگا تھا ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتا ہے اس ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں